میرا نام راجہ نوید عظم ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے رول سترہ اے رول سترہ اے بنیدی طور پر کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ملازمین کی فیملیز کے لیے مفاد کا باعث تھا اور چوبیس سات دو ہزار چوبیس کے نوٹفکیشن کے بعد جو اس رول میں ترمیم لائی گئی ہے اور اس رول کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس کے اثرات ملازمین کی فیملیز پر کس طرح سے مرتب ہوئے ہیں کون سے لوگ اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں گے اور کون سے لوگ اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے اور جو ملازمین اس نوٹفکیشن کے آنے سے قبل وفات پا گئے تھے یا میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہو گئے تھے کیا ان کے بچے اس بینیفٹ کے تحت ملازمت حاصل کر سکیں گے یا نہیں حاصل کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جن بچوں کے ملازمت کے کیسز مختلف میکوں میں زیرے التواہ ہیں تو اس نوٹفکیشن کا اس کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رول سترہ بنیادی طور پر ہے کیا اور یہ کس طرح سے ملازمین کی فیملی کی مدد کرتا ہے رول سترہ پنجاب سیول سرونٹ اپوائنٹمنٹ انٹ کنڈیشن آف سیول سرویس رولز نائنٹی سیونٹی فور بنیادی طور پر ملازمین کی فیملیز کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی ملازم دورانے سرویس وفات پا جائے یا میڈیکل گراؤنڈ پر فردر سرویس کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کی فیملی میں سے کسی بھی فرد کو اس کی بیوی کو اس کے بیٹی کو یا اس کے بیٹے کو رول سترہے کی تحت ملازمت مل سکتی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملازم مزید معاشی صورتحال کو اپنی فیملی کے لیے برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہا اس کی فیملی کو معاشی تحفظ فرام کر دیا جائے اور اس کی فیملی معاشی استحالی کا شکار نہ ہو رول سترہے کے تحت اس ملازم کی ویڈو یا اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا اس کا بچہ جو ہے وہ ملازمت کا حق دار تھا یہ دو صورتوں میں ملازمت مل سکتی تھی اگر ملازم دورانے سرویس وفات پا جائے تو اس طریقے سے اس کی ویڈو اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا ملازمت حاصل کرنے کا حق دار تھا اور اگر میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوتا ہے اور فیوچر سرویس کرنے کے قابل نہیں رہتا تو ایسی صورت میں بھی اس کے بچوں کو ملازمت کا حق حاصل تھا اب چوبیس سات دو ہزار چوبیس کو گورنمنٹ نے اس قانون کو اس رولز کو حضف کر دیا ہے جس کی بنیاد پر مستقبل میں ایسے ملازمین جو میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوں گے یا دورانے سرویس وفات پا جائیں گے ان کے بچے اور ان کی بیوی یا ان کی فیملی یہ بینیفٹ لینے کی حق دار نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ بہت سارے سوالوں نے جلم لیا ہے اور مختلف سوالات بسیز ملازمین کی اور میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہونے والے ملازمین کی فیملی پوچھ رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نوٹیفکیشن کے آنے کے بعد کیا اب ان کا ملازمت کا حق ختم ہو گیا ہے اور جو زیرے التوا مقدمات ہیں یا جو زیرے التوا کیسز ہیں محکموں کے پاس لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے کیا وہ اپوائنٹمنٹ حاصل کرتے ہیں گے یا ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی اور اس نوٹیفکیشن کا اطلاق کب سے ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ چوبیس سات دو ہزار چوبیس کو یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن یہ نوٹیفکیشن آیا ہے یعنی کہ اس کا اطلاق مستقبل سے ہوگا جس دن نوٹیفکیشن آیا اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص دورانے سروس وفات پاتا ہے یا وہ میڈیکل گراؤنٹ پر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی فیملی رول سترہ ہے کہ بینیفیشل نہیں رہے گی اور وہ اس کا مفاد حاصل نہیں کر سکے گی لیکن اس ڈیٹ سے پہلے جتنے بھی ملازمین دورانے سروس وفات پا گئے ہیں یا وہ میڈیکل گراؤنٹ پر ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کے بچے ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اس رول کا بینیفیٹ اٹھا کے ملازمت حاصل کرنے کی حق دار ہے ایسے بچے جنہوں نے اپنے درخواستیں اپنی ملازمت کے لیے محکموں کو دائر کی ہوئی ہیں اور ان کا معاملہ محکموں کے پاس زیرے التوا ہے اور ابھی تک ان کی تائناتی کسی بھی وجہ سے اگر عمل میں نہیں آسکی تو وہ بھی اس نوٹیفکیشن سے متاثر نہیں ہوں گے اور ان کو ملازمت کا حق ملے گا اور وہ اپنا ملازمت کا حق لے سکتے ہیں اگر محکمہ کسی طرح سے بھی لیتو لال کرتا ہے یا اس نوٹیفکیشن کا حوالہ دینے کے بعد ملازمت دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عدالتی چارہ جوئی کر سکتے ہیں اور اپنی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اس سے کسی طور پر بھی اس نوٹیفکیشن سے پہلے والے ملازمین وہ کسی طور پر متاثر نہیں ہوں گے اور اس کی فیملی اس نوٹیفکیشن سے متاثر نہیں ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں کچھ محکموں کے آفسران کی کام علمی کی وجہ سے یا اس کو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں ملازمت کے حوالے سے اس کو بھی دھولڈ کر لیتے ہیں اور ان بچوں کو ملازمت دینے میں لیتو لال سے کام لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو بھی متاثرہ شخص ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی چارہ جوئی کے لیے کسی بھی فورم پر رجوع کر سکتا ہے اور اپنی چارہ جوئی کر کے اپنی ملازمت سترہ اے کے تحت حاصل کر سکتا ہے کسی بھی طور پر محکمہ کسی بچے کی یا کسی بیوہ کی یا کسی بچی کی ملازمت جس کا والد دورانے سروس وفات پا گیا ہے یا میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوا ہے اس کی ملازمت نہ رکھ سکتی ہے جہاں تک بات ہے کہ رول سترہ اے کا سوال کہہ جاتا ہے کہ کیا سترہ اے کا رول جو ختم ہو گیا ہے کیا اس کی واپسی بحالی کے امکانات مجود ہیں یا یہ اب دوبارہ چانسز بلکل ختم ہو گئے ہیں تو دیکھئے مختلف کیسز بہت سارے متاثرین نے ملازمین کی فیملیز انہیں عدالتوں میں دائر کی ہیں کہ یہ جو رول سترہ اے حضف کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے یہ ملازمین کی فیملی کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ بینیفیشل لیجسلیشن تھی لہذا اس کو ختم کرنا ملازمین کی فیملی کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہے تو اس حوالے سے عدالت عالیہ میں مختلف قسم کے پیٹیشن زیر سمات ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی اچھا فیصلہ متوقع ہے اور کوئی عدالتیں اس کے اوپر ضرور کاروائی کرتے ہوئے اس رول کو بحال کر دیں گی اور مختلف لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا ہے یہ ترمیم جو قانون میں لائی گئی ہے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے اور یہ ملازمین کے تحفظ کو یقینی نہیں بناتی اور ان سے حقوق جو ہے وہ چھیننے کے مترادف ہے چونکہ یہ نائنٹی سیونٹی فور سے یہ رول بنا ہوا تھا اور یہ اب تک اس کا جو ہے اطلاق پورے پنجاب میں رہا ہے اور اچانک سے اس کو ختم کر دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اور پبلک کے مفاد کے خلاف ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو بھی متاثرہ فریق ہیں وہ اس کے لیے چارہ جو ہی کر سکتے ہیں اس کی بحالی کے لیے جہاں بھی وہ رہتے ہیں پنجاب میں وہ اس کی متعلقہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر کے اس کی بحالی کے لیے عدالت سے استدعا کر سکتے ہیں تو جہاں تک جو نوٹیفکیشن کی اطلاق کا تلق تھا تو میں نے وضاحت کر دی ہے کہ نوٹیفکیشن کا اطلاق جس دن یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس دن سے آگے ہوگا ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا اور اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی ریٹائر ہونے والا اور دورانے سرویس وفات ہونے والا ملازم اور اس کی فیملی جو ہے اس نوٹیفکیشن سے متاثر نہیں ہوں گے اور وہ ملازمت کا بینیفٹ حاصل کر سکیں گے تو لہٰذا ہم نے یہ ویڈیو لوگوں کی معلومات کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے مزید وضاحتی جو ہے ویڈیو جاری کریں جو لوگوں کے سوالات کی روشنی میں جو ہے ہم مرتب کر سکیں تاکہ یہ پبلک اویرنس کا میسیج جو ہے میکسیمم لوگوں کو پونٹ سکیں اور ایسے لوگ جن کے کیسز مختلف میکموں میں زیر التواہ ہیں اور ان کو نوکری کا حق نہیں مل سکا تو وہ اس سے معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کیسز کی پیروی کریں اور اپنی ملازمت کا حق حاصل کر سکیں تینکیو وری مچ چوبیس سات دو ہزار چوبیس کے نوٹیفکیشن کے بعد جو اس رول میں ترمیم لائی گئی ہے اور اس رول کو ختم کر دیا گیا ہے